ہمارس اسے مانتے ہیں یا ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے وہ کیا پڑھایا جاتا ہے کہ ایک سائٹ پہ سویت یونین تھا اور دوسری سائٹ پہ وہ پاکستان یا مجاہدین تھے تو ان کے بیچ میں کیا ہوا جی ان کے بیچ میں جو ہے وہ جنگ لگی رہی جس کو ریشیاں نے جس کو پاکستان نے یعنی، آئی ایس آئی نے اور امریکہ نے, سی آئی ایہ نے جو ہے وہ سپورٹ کیا ان دو ای جنسیز نے سپورٹ کیا مجاہدین کو کس کے اگنسٹ میں سویت یونین کے اگنسٹ میں تاکہ سویت یونین کا انفلنس انکریز نہ ہو اور سوشلزم آگے نہ بڑے ٹھیک ہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے دوسرا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جنگ تھی سٹیٹ ڈیکلیرڈ جنگ لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا یہ ایک سٹیٹ ڈیکلیرڈ جنگ نہیں تھی بلکہ یہ گوریلا وار ہی لڑی گئی ایکچولی میں ٹھیک ہے کیونکہ سٹیٹ ڈیکلیرڈ جنگ کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ خود جنگ اناؤنس کرے کہ بھئی ہماری جنگ ہے جبکہ حکومت تو خود بلا رہی ہے ٹھیک ہے حکومت نے خود جو ہے حکومت کے خاص طبقے نے چاہے وہ اسبک تھے تاجک تھے جو حکومت کر رہی تھے اس لائم پہ انہوں نے خود جو ہے وہ انوائٹ کیا سویت یونین کو کہ آپ یہاں پہ آئیں اور باغیوں کے خلاف لڑیں کیونکہ ہماری تو اتنی پاور نہیں تو خود انوائٹ کیا گیا لیکن جب انہوں نے خود انوائٹ کیا گیا دوسرے سیٹ پہ جو مجاہدین تھے جو پختون تھے جنہوں نے پہلے ہی جو ہے وہ ریوالڈ کر دیا تھا ان پالیسیز کے اگنس میں تو ان کو پھر سپورٹ کیا گیا پاکستان یا امریکہ کی طرف سے یا سعودی عرب کی طرف سے کہ وہ سویت یونین کو وہاں پہ شکست دیں صرف اور صرف اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے تو یہ ان کی یعنی یہ قسم کیا ہم کہہ سکتے ہیں انٹرنل وار تھی جس میں جو ہے وہ پھر بعد میں ہم لوگ داخل ہوئے اس بنا پہ کہ شاید سویت یونین پھر بعد میں پاکستان میں داخل ہو پھر آگے جو ہے وہ گرم پانیوں تک اس کی رسائی ہو امریکہ نے بھی یہی سوچا اسی وجہ سے اس نے بھی جو ہے پھر وہ خوب پیسے دیئے تو اچلی میں کیا تھا کہ حکومت نے افغانستان کی حکومت نے خود انہیں بلائیا اور سپورٹ کر رہے تھے تو ایسے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو جنگ تھی سویت افغان وار جو تھی اس وار میں جو پلہ تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اگر 60% لوگ اس کے مخالف تھے تو 40% لوگ اس کے حق میں بھی تھے کہ 40% لوگ وہ سپورٹ کر رہے تھے رشیا کو اور 60% لوگ اسے پوست کر رہے تھے آپ یوں مان سکتے ہیں یا 50-50 بھی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں تو ایسے میں یہ سویت افغان وار سٹارٹ ہوگئی مجاہدین کے ساتھ اور مجاہدین کے بہت سے گروپ ستے یہاں پہ پھر جو ہے وہ اس میں میں نے جیسے کہا کہ حفیظ اللہ امین کو بعد میں قتل کر دیا گیا اور ببرک کمال جو ہیں ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا کیونکہ حفیظ اللہ امین جو ہے وہ سوید یونین کی کچھ اگنسٹ ہو چکے تھے اس لیے جو ہے سوید یونین نے مانا جاتا ہے کہ انہوں نے انہیں مروایا اور ببرک کمال کو بٹھایا تاکہ وہ ان کو سوشلزم کو افغانستان کے اندر لے کے جا سکے اب یہ جو وار ہوئی اس میں یو ایس کا رول تھا جس میں افغان وار کے اوپر میں بات کر چک میں آرڑی ویڈیو موجود ہے وہ میں لنک دے دوں گا وہاں سے بھی اسے دیکھ لیں ٹھیک ہے یو ایس کا رول تھا کیونکہ یو ایس نے سوید یونین کو روکنا تھا ہر صورت میں افغانستان کے اندر پاکستان کا رول تھا کیونکہ پاکستان نہیں چاہتا تھا کس کے بعد وہ پاکستان میں آئے ٹھیک ہے اور سعودی عرب کا رول تھا یعنی کینگڈم آف سعودی عربیا تھا کہ اس نے جہاد کو پرموٹ کیا اور اناؤنس کر دیا کہ افغانستان کے اندر جو بھی جا کے لڑے گا وہ جہاد ہے اور وہ شہید ہوگا تو ایسے میں سعودی عرب نے کیا کیا جی ایک تو سپورٹ کی من پاور سپورٹ کی پاکستان نے ٹریننگ دی پاکستان کی آئی ایس آئی نے ٹھیک ہے اور سی آئی اے نے بھر بھر کے پیسے دیئے اور عسان بن لادم بھی جو ہے اس ٹائم پہ پھر انہوں نے لیڈ کیا اس کو اس وار کو جو جہاد تھا اس ٹائم پہ افغانستان کے اندر تو اس میں پھر کیا ہوا کہ دس سال کا یہ عرصہ لگا اور دس سال میں جو ہے سوید یونین کو پھر شکست کا س موجود تھے تو دونوں میں آپس میں بھی چپکلش ہوئی ٹھیک ہے اس پہ آلیڈی میں جس کہہ چکاں کی ویڈیو بنی بھی ہے تو یہاں پہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد ویڈراؤ کیا گیا 15 فیبوری 1989 کو جو ہے وہ سوید یونین جو ہے وہ یہاں سے واپس گیا اور اس لیے واپس گیا کہ پچاس لاک کے قریب پچاس ہزار کے قریب سوری اس کے جو فوجی ہیں وہ یہاں پہ قتل ہو گئے تو پچاس ہزار کے قریب قتل ہوئے اور بہت بڑا جو ہے وہ ایکنومک لاس ہوا تب جا کہ سوید یونین یہاں سے واپس لوٹا اور اسی لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ آئیس آئی کو دیتے ہیں کہ اس نے کیا لیکن یہ آئیس آئی یا سی آئی یہ جو ہے اس کا ملی بھگت جو ہے وہ تھی آگے بڑھتے ہیں لیکن فیلحال جو حکومت ہے افغانستان کے اندر وہ پی ڈی پی اے کی ہی چل رہی ہے یہ بات اپنے دماغ میں رکھنی ہے کہ گورنمنٹ ابھی تک چینج نہیں ہوئی پی ڈی پی اے کی ہی حکومت ہے یعنی وہی لیبرل پالیسیز اسی طرح سے فیلحال جو ہے وہ چل رہی ہے اس کے بعد یعنی 1989 میں جب واپس چلے گئے تو یہاں پہ سیول وار سٹارٹ ہو گئی 1989 سے لے کے 1992 تک فرش فیز تا سیول وار کا اس کے بعد اس کے بعد سیکنڈ فیز آیا اس کا تو یہ جو تین سال کا عرصہ تھا کافی زیادہ مشکل رہا یعنی 1989 سے 1992 کا اور یہی جنرل زیولک نے کہا تھا کہ بھائی اگر ہم ایگریمنٹ کر دیتے ہیں افغانستان کے اندر اور سوید یونین واپس چل جاتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگ کہا یہاں پہ سیول وار سٹارٹ ہو جائے گی اور وہی ہوا سیول وار یہاں پہ سٹارٹ ہو گئی بلکل ویسے ہی جیسے ابھی کہا گیا کہ اگر امریکہ واپس بھاگ گیا تو اس نے کیا کیا یہاں پہ سیول وار اب سٹارٹ ہو گی کہ منشیر کے اندر اب دیکھیں اب مقابلہ جو ہے وہ ہو رہے وہاں پہ تو اب اس میں کیا ہوا کہ پی ڈی پی اے اب اگر ہم بات کریں کہ جو سیول وار تھی یہ کن کے بیچ میں لڑی گی اس کو آپ نے سمجھنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر اس سیول وار کو آپ سمجھیں گے تب ہی آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو آج کا جو افغانستان ہے ٹونٹی ٹونٹی ون کا اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا ہسٹری کی ریفلیکشن ہے وہ کہتا ہے نا ہسٹری اپنے آپ کو دھوراتی ہے تو آج بھی آپ کو نظر آئے گا وہی چیز ہو رہی ہے تو اب وہ جیسے ہی سویت یونی نے ہاں سے واپس لوٹا تو پی ڈی پی اے کی حکومت تھی اور پی ڈی پی اے کی اگنس تو پہلے سے ہی پچھلے دس سالوں سے جو ہے نا مجاہدین لڑ رہے تھے اسلام کے لیے تو ایسے میں کیا ہوا کہ یہاں پہ پی ڈی پی اے کا جو صدر تھا وہ تھا ڈاکٹر نجی اللہ ٹھیک ہے ڈاکٹر نجی اللہ جو تھے یہ پریزیڈنٹ تھے افغانستان کے اس ٹائم پہ اور ان کے ساتھ جو ملٹری کمانڈر تھا وہ دونوں ایک سائٹ پہ تھے ٹھیک ہے عبد الرشید دوستم اور ساتھ میں جو ہے وہ ڈاکٹر نجی اللہ یہ ایک سائٹ پہ ہو گئے اور دوسری سائٹ پہ کون تھا دوسری سائٹ پہ ہمارے پاس یہاں پہ پانچ سے چھے جو ہے وہ افغان گروپ مل کے انہوں نے جو ہے وہ پورے کا پورا مجاہدین بنے ہوئے تھے لیکن ان کا آپس میں بھی جیسے میں نے کہا لڑائیں ہوئی تو ایک سائٹ پہ وہ تھے ٹھیک ہے اب مجاہدین میں کون کون سے گروپ سے آمل تھے اور کس کی سبورٹ تھی تو سب سے پہل احمد شاہ مسود کا جو گروپ تھا ٹھیک ہے یہ جو آپ کو سامنے پکچر دکھائی دے رہی ہے یہ ہے احمد شاہ مسود جنہیں کے افغانی نیپولین بھی مانا جاتا ہے اور یہی احمد شاہ مسود کا جو بیٹا ہے وہ دوہزار اکیس کے اندر پنشیر میں بھی جو ہے وہ طالبان کے خلاف لڑ رہا ہے اس ٹائم پہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اگست کے اندر تو یہ احمد شاہ مسود تھے ان کو بھی پاکستان کی حمایت حاصل تھی اور ساتھ میں یو ایس کی حمایت حاصل تھی اور ان کی جو پارٹی تھی اس کا نام تھا جماعت اسلامی ٹھیک ہے یہ جماعت اسلامی کو ریپریزنٹ کرتے تھے دوسری سائٹ پہ گلبدین حکمتیار تھے جو کہ حزب اسلامی گلبدین کے جو ہے وہ ہیڈ تھے اور ان کو بھی پاکستان کی سپورٹ حاصل تھی ایون ان کو زیادہ سپورٹ حاصل تھی آئی ایس آئی کی دوسروں کی بنسبت دوسر سائٹ پہ تھے عبد الرسید صیف یہ جو عبد الرسول صیف تھے ان کو مانا جاتا ہے کہ یہ نائن الیون کے ماسٹر مائنڈ تھے اور یہ اتحاد اسلامی کے جو ہے وہ ہیڈ تھے اور سعودیہ انہیں سپورٹ کر رہا تھا یہاں پہ آپ کو یہ جو پکچر دکھائی دے رہی ہے یہ جو ہے وہ عبد الرشید کی ہے عبد الرسول صاحب کی ہے اس کے بعد جلال الدین حکانی ہے یہ جو شخص ہے یہ جو ہے جلال الدین حکانی ہے جس پکچر کے اندر آپ اگر دیکھیں تو یہ جلال الدین حکانی حکانی نیٹورک کے تھے ہیڈ اور ان کو بھی سعودیہ کی سپورٹ تھی اس کے علاوہ حضب وحدت تھی اور حضب وحدت جو ہے اس کو ایرانگین سپورٹ حاصل تھی تو یہ کچھ گروپس تھے مجاہدین کے اب ایکچلی میں یہ جو مجاہدین کے گروپس تھے ان کی آپس میں بھی لڑائیاں تھی کیوں پاور کے لیے اور یہ مل کے جو ہے اسلامک لاہ کے حق میں جو ہے وہ پی ڈی پی اے کے اگنسٹ بھی لڑ رہے تھے یعنی حکومت کے اگنسٹ بھی لڑ رہے تھے تو اب یہاں پہ آپ اگر اس میپ میں دیکھئے نائنٹین نائنٹی ٹو کے اندر تو آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ کس طرح کی تقسیم یہاں پہ اسلام پہ ہوئی بھی تھی جماعت اسلامی اگر دیکھیں اس کا یہ جو علاقہ ہے یہ تو یہ جو علاقہ ہے سارے کا سارا یہ علاقہ جو ہے ایکچلی میں یہ کیا ہے جی تو یہ جو سارا علاقہ ہے یہ ہے جماعت اسلامی یعنی کہ یہ جو احمد شامسود ہیں ان کے کنٹرول میں تھا اس تائم پہ یہ سارے کا سارا علاقہ یہ مجاہدین کو ہیڈ کر رہے تھے اور انہیں بھی جو ہے وہ پاکستان کی سپورٹ حاصل تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں ٹھیک ہے جتنی کے گلبدین حکمتیار کو جو ہے وہ حاصل تھی یا ان کی جو ہے وہ حزب اسلامی کو حاصل تھی ٹھیک ہے تو اس کے ان کی دوسرا جو یہاں پہ آپ گروپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ ہزارہ گروپ ہے یہ بیچ میں جو ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ان کا ہے تو یہ چھے حصوں میں چھے سے سات حصوں میں جو ہے افغانستان اس تائم پہ نائنٹین نائنٹی ٹو کے اندر تقسیم تھا اور یہ حکومت کے خلاف بھی لڑ رہے تھے اور آپس میں بھی جو ہے وہ ان کی لڑائیاں لگی بھی تھی اس کے بعد یہاں نائنٹین نائنٹی سکس کے اندر آپ دیکھئے تو پھر کیا ہے حالات ہمیں یہاں چینج دکھائی دیتے ہیں کہ ایک سائٹ پہ جو ہے وہ جماعت اسلامی بلکل اسی طرح سے موجود ہے یہاں پہ یہ بہت بڑا ایریا یہاں پہ تاجکستان کا جو بورڈر ہے اس کے ساتھ یہ ایریا جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے دوسری سائٹ پہ اگر ہم بات کریں جیش اسلامی کی یہاں پہ یہ جو علاقہ ہے یہ ان کے ساتھ ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یہ جو بہت بڑا ایریا ہے تو یہ بہت بڑا ایریا جو ہے تالبان کے کنٹرول میں ہے کیونکہ نائنٹین نائنٹین فور کے اندر تالبان فرس ٹائم سامنے آئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہاں پہ جو ہے اس پورے کے پورے علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ٹھیک ہے یہ نائنٹین نائنٹین سکس کا ہے پھر ٹو تھاؤزنڈ ون کے اندر آپ دیکھئے کہ تالبان کا بہت زیادہ ہولڈ ہے لیکن دوسرے سائٹ پہ جماعت اسلامی ابھی بھی موجود ہے اور اس کا یہ علاقہ جو ہے یہ ہولڈ پہ جس کو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ پنشیر ویلی کے اندر جہاں پہ تالبان کی لڑائی لگی بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر دوہزار ایک کے انڈ پہ دیکھ لیں آپ کیا ہوا کیونکہ اس طرح پہ دوہزار ایک میں پھر قتل بھی کر دیا گیا تھا احمد شاہ مسود کو لیکن پھر بھی جو ہے ان کا ہولڈ یہاں پہ موجود رہا تو یہ چھے سے سات گروپس یہاں پہ موجود تھے اب اس سیول وار کا ریزلٹ کیا ہوا کہ جو پی ڈی پی اے تھا ٹھیک ہے اس کی گورنمنٹ اینڈ ہو گئے کیونکہ پی ڈی پی اے نے دیکھا کہ جب اتنا زیادہ خون خرابہ ہے اور بہت زیادہ پریشر ہے تو یو این کے کہنے پہ پھر جو ہے حکومت ختم ہوئی ظاہری بات ہے جو حکومت ختم ہوئی کیونکہ وہاں پہ قبضہ ہو چکا تھا لیکن قبضہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا قبضہ کس طرح سے ڈیفرنٹ تھا کہ اس بار کابل پہ جو اٹائک ہوا تھا وہ کیا تھا احمد شاہ مسعود نے یعنی کہ احمد شاہ مسعود کے جو جماعت اسلامی تھی اس جماعت اسلامی نے جو ہے وہ کابل پہ قبضہ کر لیا تھا نائنٹین نائنٹی ٹو کے اندر ٹھیک ہے لیکن باقی جو ایریاز تھے وہاں پہ ابھی بھی گلبدین حکمت یار جو ہے وہ لڑ رہے تھے اور گلبدین حکمت یار جو ہے وہ خاص کر ساتھ میں جماعت اسلامی کے اگست بھی لڑ رہے تھے کہ بھئی کسی طرح سے احمد شاہ مسعود کے حکومت کو ختم کر کے کابل پہ ان کی حکومت آئے تو یہی ان کا ایک ڈراؤ بیک تھا کہ یہ آپس میں جو لڑ رہے تھے ٹھیک ہے تو ایسے میں کیا ہوا کہ جو پشاور ہے پشاور پیس ایک آرڈ ہوا اور اس میں مجاہدین کو جو ہے ان کی کلین گورنمنٹ بنانے کوشش کی گئی جس میں سب نے حامی بھری لیکن جو گلبدین حکمت یار تھے انہوں نے حامی نہیں بھری اس پہ بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ بھئی آئیس آئی اس کی بیک پہ تھی اور آئیس آئی نہیں چاہتی تھی کہ بھئی کوئی ایسی کلین گورنمنٹ بنے کیونکہ وہ گلبدین حکمت یار کو ہی جو ہے وہ پرموٹ کرنا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے اب ایسے میں کیا ہوا سکس ملٹن فائنڈرز آپس میں ہی لڑ رہے ہیں اور ساتھ میں حکومت بھی ان کے جو ہے وہ آدھی کنٹرول میں ایک علاقہ ایک کے کنٹرول میں ایک علاقہ دوسرے کنٹرول میں ایسے حالات بھی جو ہے اس ساتھ میں چل رہے ہیں پھر کیا ہوا جی کابل جو ہے وہاں پہ 1992 کے اندر جو ہے وہ جب قبضہ ہو گیا تو اس کے بعد کابل کا جو ایریا تھا وہ ایک سائٹ پہ اور باقی ملک ایک سائٹ پہ کیا باقی ملک میں جو زیادہ ہول تھا وہ گلبدین حکمت یار کا تھا اور کابل یا اس کا جو ساتھ کے علاقے تھے وہاں پہ جو ہے وہ احمد شہاہ مسعود کا کنٹرول تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا صرف دو سال کے بعد جو ہے دو سال کے بعد کیا ہوا جی کہ دو سال کے بعد تالبان جو ہے وہ سامنے آتے ہیں اب دیکھئے تالبان جو ہے سامنے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اب 1994 کے اندر مولان عمر جو ہے یہ اپنے 50 سٹوژنٹس کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے اس کے حالات اس ٹائم پہ بہت زیادہ بورے ہیں خاص کر کہ جو law and order کے صورتحال ہے وہ بہت زیادہ بوری ہے اس لئے ہم law and order کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے افغانستان میں جو ہے وہ اپنی حکومت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اب آپ کو سمجھنا ہے کہ طالبان ایکشلی میں ہیں کون اگر ہم یہ سمجھیں کہ طالبان ہیں کون تو اس حوالے سے جو ہے سب سے سٹرانگلی یہ مانا جاتا ہے جو طالبان ہیں یہ ایکشلی میں جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مہاجرین تھے مہاجرین کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ لوگ جبکہ سویت وار ہوئی تو ان کو پاکستان میں جگہ دی گئی اور یہ پاکستان کے جو border areas یہاں پہ رہے تو border areas کے اندر جی یو آئی جو ہے جماعت اسلامی جو ہے جماعت اسلامی جو ہے تو یہ جو علماء اسلام کی جو ہے سوری جماعت اسلامی نہیں علماء اسلام جو ہے جماعت علماء اسلام تو جماعت علماء اسلام کے جو مدرسے ہیں ان مدرسوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اب بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے یہ مجاہدین تھے میجورٹی میں مہاجرین تھے وہ مہاجرین جو کہ سویت وار میں پاکستان میں جنہوں نے پناہ لی ابھی ان کی عمر کم تھی انہوں نے یہاں پہ آکے جے یو آئی کے جو مدرسے تھے ان مدرسوں میں تعلیم حاصل کی اس تعلیم کے بعد جو ہے انہوں نے جب واپس افغانستان گئے مولا عمر جو ہے یہ جو آپ کو سامنے پکچر دکھائی دے رہی ہے مولا عمر کی جو طالبان کی ہیڈ ہیں تو ان مولا عمر نے جو ہے کندھار کا جو علاقہ ہے جس کو برت پلیس کہا جاتا ہے افغانستان کی ٹھیک ہے کہ افغانستان طالبان جو پیدا ہوئے وہ کندھار سے ہوئے تو یہ کندھار کے علاقے میں حالات بہت زیادہ خراب تھے تو یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ حالات سیٹ کیے اپنا ایک جرگاہ بنایا اپنی ایک یہاں پہ ایک حکومت بنا دی اور اس حکومت سے لوگ بہت زیادہ خوش تھے ان کا انفلنس آہستہ آہستہ انکریز ہوا اور انہوں نے اپنے انفلنس میں باقی جو مجاہدین گروپ تھے جیسے جیسے انفلنس انکریز ہوا تو باقی جو مجاہدین تھے وہ سارے کے سارے بھی انہوں نے جوائن کیا اور اس طرح سے ان کی جو ہے وہ پاور بڑی اور صرف دو سال کے اندر صرف دو سال کے اندر یعنی 1996 کے اندر جو ہے انہوں نے کابل پہ قبضہ کر لیا احمد شاہ مسود کو وہاں سے نکال دیا اور اس طرح سے جو ہے ان کی حکومت وہاں پہ بنی اور اس حکومت کے انجے کے طور پہ جو ہے وہ جو ہے وہ یہاں پہ گلبدین حکمت یار یہ جو آپ کو سامنے دکھائی دے رہے ہیں گلبدین حکمت یار جو ہے یہ وزیراعظم بھی پھر بنے جبکہ اس سے پہلے 1992 کے اندر جو ہے وہ صدر تو پہلے سے ہی جو ہے وہ بن چکے تھے برحان الدین ربانی تو 1992 سے میں تو برحان الدین ربانی جو ہے وہ تو صدر بن چکے تھے پہلے سے ٹھیک ہے جن کو سپورٹ حاصل تھی مجاہدین کی بھی ساتھ میں تو 96 میں جو ہے پھر ساتھ میں گلبدین حکمت یار جو ہے جن کو مجاہدین نے یا طالبان نے خاص کر کے نومنیٹ کیا تھا تو انہوں نے جو ہے پھر کیا کیا جی انہوں نے جو ہے وہ حکومت سمالی ہے جو پرائیم نیسٹر ساتھ میں سمالی حکومت تو طالبان نے سے دو سال کے عرصے میں اپنا انفرنس انکریز کیا وہاں پہ شریعہ کو نفاظ کیا ٹھیک ہے جی law and order کو سیٹ کیا کیونکہ ان کا جو goal تھا main وہ شریعہ ہی جو ہے وہ اس کو وہاں پہ لانا تھا تو اسی وجہ سے سم ٹائم جو ہے وہ جیسے الزام لگایا جاتا ہے کہ مجاہدین یا خاص کر کے جو طالبان ہے وہ طالبان پاکستان کی پیداوار ہے یا پاکستان کے مدرسوں کی پیداوار ہے کہ پاکستان کے مدرسوں نے بنایا اس کے بعد پاکستان کی آئی ایس آئی کو جو ہے وہ ایک ریپلیسمنٹ ملی افغانستان کے اندر گلبدین حکمتیار کی جو جماعت تھی اس کے اگنسٹ کہ انہوں نے دیکھا کہ جب گلبدین حکمتیار جو ہے وہ اس طرح سے قابون نہیں کر پا رہے قابل کو تو انہوں نے افغانستان میں پھر جو ہے وہ سپورٹ کیا طالبان کو آئی ایس آئی نے اور اس کے انجے کے طور پر وہاں پر ان کی حکومت بن گی انیس سو 1996 میں یہ الزام جو ہے وہ لگایا جاتا ہے الزام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس سے ڈیس اگری کریں گے ٹھیک ہے تو لیکن یہ پاپولر رائے ایسی ہی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کابل جو ہے وہ 27 سپٹیمبر 1996 کو یہ ڈیٹ ہے جب کہ کابل فال آف کابل ہوا یہ فرسٹ فال آف کابل تھا اور سیکنڈ فال آف کابل ابھی ہم نے دیکھا کہ جب دوہزار اکیس میں جو ہے سیکنڈ فال آف کابل ہوا ٹھیک ہے اب اس کے بعد انہوں نے نام چینج کر دیا افغانستان کا 1996 کے اندر اور طالبان نے ان کا نام جو ہے وہ ایمیریٹ آف اسلامی اسلامی افغانستان رکھا وہی نام یا وہی پرچم جو اب دوہزار اکیس میں جو ہے وہ انٹرڈیوز کروایا یا جو ان کا موجود ہے طالبان کا وہی جو ہے اس نام پہ بھی انہوں نے نام رکھا افغانستان کا ٹھیک ہے یہ نام رکھا اور شریعہ کو وہاں پہ امپوز کر دیا لیکن اب اس کے اگنس میں کیا ہوا کیا پورے کا پورا افغانستان جو ہے وہ طالبان کی سپورٹ میں آ گیا اگر ایسا ہوتا کہ پورے کا پورا افغانستان طالبان کی سپورٹ میں ہوتا تو پھر سوال یہ ہے کہ حامد کرزے کی حکومت کیوں آتی اور امریکہ وہاں پہ یو ایس کیوں آتا وہاں پہ تو ایسا نہیں تھا بلکہ اس تائم پہ بھی جو ہے جیسے میں نے کہا کہ احمد شاہ مسعود جو گروپ تھا اس نے جو ہے وہ اپوز کیا ساتھ میں جو یہ جو آپ کو شخص دکھائی دے رہا ہے یہ فوج کا جو کمانڈر ہے ٹھیک ہے جی عبد الرشید دوستم جو ہے اس نے جو ہے وہ فل ٹائم پہ اپوزیشن کی کس کی طالبان کی اب یہ جو دو لوگ ہیں یعنی ایک سائٹ پہ احمد شاہ مسعود کی جماعت اسلامی اور دوسری سائٹ پہ عبد الرشید دوستم جو کہ پرانی حکومت جن کی موجود تھی اب یہ دو ان کے پاس پچاس ہزار سے زیادہ جنگجو موجود تھے ان کے پاس بھی موجود تھے انہوں نے الائنس بنا لیا طالبان کے اگنسٹ میں اور ان کا کافی بڑے ایریے پہ ہولڈ بھی تھا یہ جو آپ کو میپ دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ یہ جو ریڈ کلر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے نوردرن الائنس یہ جو نوردرن الائنس ہیں اسی کو یونائٹڈ فرنٹ بھی کہا گیا کہ یہاں کی جو علاقے تھے یہ جو علاقہ ہے اس سائٹ کا اس سائٹ کے علاقے پہ دوستم کی حکومت تھی یا دوستم کا کنٹرول تھا اور یہ جو علاقہ ہے کابل کے سائٹ کا پنشیر ویلی سائٹ کا تو یہاں پہ عبد الرشید احمد مسعود تھے تو انہوں نے کیا کیا یونائٹڈ فرنٹ بنا لیا اب مزید کی بات یہ ہے کہ پہلے ہی ایک دوسرے کے دشمن تھے جب سویت وار ہو رہی تھی تو اس تائم پہ یہ پی ڈی پی اے کے اگنسٹ میں انہوں نے سارے کا سارا جو ہے وہ وار لیڈ کی تھی جماعت اسلامی نے لیکن اب یہ جو ہے طالبان کو ہرانے کے لیے دونوں ایک ہو گئے تو ان کو یونائٹڈ فرنٹ کہا گیا یعنی مسعود ایکولس ٹو دوستم اور ورسز جو ہے وہ طالبان یہ مقابلہ آیا اور یہ مقابلہ جو ہے کافی ٹف چلا خیر فیصلہ تو نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کا اختلاف اسی بات پہ تھا کیونکہ دونوں دیکھیں طالبان جو ہے اس میں مجاہدین شامل تھے اور یہ بھی مجاہدین گروپ سے ہی تعلق تھا ان کا تو یہ چاہتے تھے دموکرسی یعنی جمہوریت جو ہے اس کو فروغ دیا جائے جبکہ دوسری سائٹ پہ جو طالبان تھے وہ اسلامی جمہوریت کو یا اسلامک سسٹم کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے تو یہ ایک سیول وار دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی افغانستان کے اندر یا جو شاید ختم ہی نہیں ہوئی تھی وہ اسی طرح سے مزید 1996 کے بعد بھی جو ہے وہ آگے چلی آگے بڑھتے ہیں پھر کیا ہوا پانچ سال یہ اسی طرح سے جو ہے وہ لڑائی لگی رہی ان کی طالبان کے ساتھ اور 9 سپٹیمبر 2001 کو احمد مسود کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا یہ جو احمد مسود ہیں ان کو جو ہے وہ یہاں پہ قتل کر دیا اور اس کا الزام جو ہے وہ القاعدہ کے اوپر آتا ہے کہ القاعدہ نے جو ہے وہ انہیں قتل کیا اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد جو ہے جب ان کو 9 سپٹیمبر کو قتل کیا گیا ٹھیک ہے جی یا جیسے اب کہہ سکتے ہیں شہید کیا گیا انہیں اس کے بعد 9-11 کو یعنی کہ ٹھیک دو دن بعد جو ہے وہ کیا ہوا جی 9-11 کو یہاں پہ اٹیک ہو گئے ٹھیک ہے اسی ڈیٹ کو اور اٹیک کیا ہوئے کہ جو والٹ ریٹ سینٹر تھا اور جو پینٹا گون تھا یہاں پہ جو ہے اسامہ بن لادم کے اوپر الزام لگتا ہے یہ القاعدہ کے اوپر کہ انہوں نے جو ہے وہ جہازوں کو ہائی جیک کیا اور پینٹا گون جو امریکہ کا جو یو ایس کا فوجی اڈا ہے وہاں پہ جہازوں کو ٹکر آیا اور والٹ ریٹ سینٹر پہ ٹکر آیا اور تقریباً تین ہزار لوگ جو ہے وہاں پہ مارے گئے اب ان تین ہزار لوگ مارے گئے تو ان کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے کیا کیا جی جو یہاں پہ تالیبان کی حکومت تھی افغانستان کے اندر جو تالیبان کی حکومت تھی ان سے ڈیمانڈ کیا کہ بھئی آپ ایسا کریں احمد الزواری اور جو اسامہ بن لادم ہیں انہوں نے کیونکہ رسپانسیبلیٹی قبول کی ہے تو آپ انہیں ہمارے حوالے کریں لیکن ایسے میں کیا ہوا کہ تالیبان نے ان کو ہینڈ آور کرنے سے انکار کر دیا اب جب تالیبان نے انکار کیا تو جو امریکہ ہے امریکہ نے کیا کیا امریکہ نے اپنے کمانڈوز بھیجے جس نے کمانڈوز بھیجے حکومت کے خلاف پانچ سال تو ہونے کو ہیں چھ سال ہو چکے ہیں تو اب ایسے میں انہوں نے امریکہ نے کیا کیا کہ امریکہ تالیبان کی حکومت کے خلاف ہو گیا تو اس نے کیا کیا کہ یہاں پہ یونائٹڈ فرنٹ کا ساتھ دیا جو باغی لوگ تھے ان کو سپورٹ کیا اور باغی لوگوں میں اپنی فوج بھیج دی اور ایسے ایک وار سٹارٹ ہو گئی اس وار کے بعد وہاں پہ جو تالیبان کی حکومت تھی وہ ختم ہو گئی افغانستان کے اندر اور وہ جو تالیبان تھے وہ سارے کے سارے وہاں سے انہوں نے موف کی اور پاکستان کے جو ٹرائبل ایریاز ہیں ٹھیک ہے قبائلی علاقے ان قبائلی علاقوں میں وہ موف کر کے آگے جیسے کہ الزام لگا پاکستان کے اوپر کہ بھئی یہاں پہ سیف ہیونز ہیں آپ آپریشن کریں یہ کریں گوڈ تالیبان بیٹ تالیبان یہاں سے یہ سارے کا سارا ایشو سٹارٹ ہوا ایکچولی میں ٹھیک ہے کہ وہ جو تالیبان جہاں پہ موجود تھے اب ظاہری بات ہے اگر ان کے ساتھ ان کا لنک تھا ہیسائی کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ تو پھر انہوں نے موف کرنا تھا اور بورڈر بھی اوپن تھا ایسی بات بھی نہیں تھی کہ جب ان کے حکومت وہاں پہ گئی ان کے خلاف آپریشن سٹارٹ ہوا تو سارے کے سارے پاکستان کے جو قبائلی علاقے تھے وہاں پہ آکے انہوں نے پناہ لی اور یہاں پہ آکے خود کو سیف کیا پاکستان ڈبل گیم کھیل رہا ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں تالیبان کو ٹھیک ہے یہ الزام پاکستان کے اوپر لگا تو اس میں اب کیا ہوا کہ یو ایس جو ہے وہ افغانستان کے اندر بیٹھ گیا اور ایک نئے ایرا کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا وہاں پہ تو وہ جو پرانے دوست تھے ٹھیک ہے جو اول فرنڈز تھے وہ اب دشمن ہو گئے اول فرنڈز کیسے کہ یہ وہی تالیبان ہیں یا مجاہدین خاص کر کے نے کہا جائے یہ وہی مجاہدین ہیں جن کو امریکہ نے جو ہے وہ سپورٹ کیا تھا صرف اس لیے کہ سوید یونین جو ہے اس کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے اب انہی مجاہدین کے خلاف جو ہے وہ آپریشن سٹارٹ کر دیا امریکہ نے یا جنگ سٹارٹ کر دی تو اب وہ دشمن ہو گئے اور یہاں پہ حامد کرزئی جو ہے اس کے حکمت سٹارٹ ہوئی دو ہزار ایک سے لے کے دو ہزار چودہ تاکہ ایک بہت لمبا ٹینئور جو ہے یہاں پہ حامد کرزئی نے ایک پپٹ کے طور پہ جو ہے وہ گزارا گو کہ خیر پپٹ ہم کہہ بھی سکتے ہیں لیکن ایک سپورٹ بھی موجود تھی بلکل ویسی سپورٹ جیسے میں نے کہا تھا کہ سوید یونین کو بلانے کے لیے بھی یہاں پہ گروپس موجود تھے تو اس لیے ان کو سپورٹ بھی موجود تھی یہاں پہ تو انہوں نے یہاں پہ حکومت کی دوبارہ سے لبرلزم یہاں پہ آیا کیونکہ ابھی جو پرابلم چل رہا ہے افغانستان کے اندر وہ یہی ہے کہ وہ جو پتھان ہے خاص کر کے جو لبرل پتھان ہے جو کہ اس ٹائم پہ قبول نہیں کر رہے طالبان کی اسلامی گورنمنٹ کو تو وہ جو ہے وہ پچھلے بیس سالوں میں جو بھی جنریشن جو امریکہ نے تیار کی وہاں پہ تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایک لبرل جنریشن تھی اور اکنومک گروت گو کہ اس میں رہی کیوں رہی کیونکہ ڈالر جو ہے وہ آتا رہا باہر سے ظاہری بات ہے جنگ کے لیے کھربوں ڈالرز آئے جیسے امریکہ اب کلیم کر رہے کہ اس نے جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز امریکن آرمی کے اوپر لگائے امریکن سوسائیٹی پہ لگائے لیکن اس کا ندیجہ کیا ہوا کہ پھر بھی طالبان جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ٹیک آور کر لیا within a month تو یہ اب کلیم امریکہ کا آ رہا ہے تو خیر ڈالر کے انڈر ایکانومی بہتر ہوئی اور کچھ حالات جو چلے آ رہے تھے اس سے پہلے جو ہے وہ افغانستان کے بہتر ہوئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خودکش حملے جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئے اور وہ جو خودکش حملے تھے وہ پاکستان کے اندر بھی سٹارٹ ہو گئے کیونکہ پاکستان بھی جو ہے اس نے سپورٹ کیا کس کو سپورٹ کیا نیٹو کو سپورٹ کیا ٹیک ہے جی تو نیٹو یا امریکہ کو سپورٹ کیا اس کے دور پر پاکستان میں بھی حملے سٹارٹ ہو گئے اب ایک طالبان وہ تھے جو پاکستان کے اندر اٹیک کرتے تھے اور ایک طالبان وہ تھے جو کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ حکومت کو اٹیک کرتے تھے تو اب ایک پرو پاکستان آگے کچھ پاکستان کے حق میں تھے اور کچھ پاکستان کی مخالفت میں تھے تو یہاں پہ پاکستان کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو خاص کر کے جنرل مشرف کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جنرل مشرف جو ہیں انہوں نے 1999 کے اندر یا 2000 کے اندر جو ہے وہ تقریبا کوئی 20 ہزار کے قریب جو ہے وہ آرمی جو ہے آرمی کے فوجی جو ہیں وہ طالبان کی شکل میں وہاں پہ بھیجے لڑنے کے لیے یہ الزام لگایا جاتا ہے تو اب وہی لوگ جو ہے وہ واپس پاکستان میں آئے تو پاکستان کے خلاف بھی کچھ ہیں اور کچھ جو ہے وہ پاکستان سے ڈیمانٹ کی جاری ہے کہ ان کے خلاف آپ آپ آپریشن کریں اس کے بعد اشرف غنی جو ہے وہ 2014 سے 2021 تک پھر ان کی حکومت رہی ہے اب دیکھیں اشرف غنی پھر 2021 میں اب کیسے کچھ دن پہلے جو ہے وہ بھاگ گئے ہیں یہاں سے افغانستان سے کی کسی کو پتا بھی نہیں چلا اور اشرف غنی جو ہے یہ افغانستان چھوڑ کے بھاگ گئے جو کہ سارے کا سارا بلیم پاکستان کے اوپر لگاتے ہیں اس ٹائم پہ اگر آپ دیکھ لیں تو سارے کا سارا جو الزام ہے وہ آئیس آئی کے اوپر آ رہا ہے ایون خود جو ہے پاکستانی اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ آئیس آئی نے دو سپر پاورز کو جو ہے وہ شکست دی پہلے سوید یونین کو امریکہ کے ساتھ مل کے شکست دی پھر امریکہ کے ساتھ جیسے جنرل حمید صاحب کے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کے امریکہ کو شکست دیں گے تو یو ایس کو شکست دی وہ کس نے دی آئیس آئی نے جو ہے وہ دی تو ایسے میں آئیس آئی کا رول جو ہے وہ اس ٹائم پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اب یو ایس نے ویڈراؤ کیا افغانستان سے اور افغانستان سے ویڈراؤ کرنے کے بعد اب وہ یہاں سے واپس چلا گیا یا واپس جانے کی مکمل تیاریوں میں اس ٹائم پہ ہے اور پیچھے جو ہے وہ طالبان دوبارہ سے جو ہے وہ قابل کو فتح کر چکے ہیں اور یہ جو آپ کو پکچر دکھائی دے رہی ہے یہ صدارتی محل کی ہے جس ٹائم پہ ابھی دوہزار اکیس میں جو ہے وہ قابل جو ہے وہ طالبان کے طالبان جو ہے یہاں پہ پریزیڈنٹ پیلس کے اندر پہنچے اور یہاں پہ آکے جو ہے وہ اناؤنس کیا کہ اب قابل جو ہے ان کی اندر ہے اس ٹائم پہ اب اگر ہم دیکھیں ورڈ نیکسٹ کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یا خاص کریں پاکستان کے رول کی اوورال بات کریں تو اوورال پاکستان کا رول دیکھتے ہیں تو ہمیں بار بار جو ہے وہ آئیس آئی کا رول دیکھنے کو ملتا ہے چاہے وہ پوزیٹیو ہو نیگیٹیو ہو حقیقت یہی ہے کہ ہمیں دونوں طرح سے دیکھنے کو ملے گا کہیں پوزیٹیو دیکھنے کو ملے گا کہیں نیگیٹیو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ آئیس آئی نے پاکستان کے حساب سے تو ٹھیک کام کیا لیکن جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کے حساب سے غلط کام کیا کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ آئیس آئی کو نیٹو کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا انہیں جتوانے کے لیے لیکن آئیس آئی نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا جسے انہوں نے خود بنایا تھا تو ظاہری بات ہے اب پھر ایک طرف سے آئیس آئی بھی ٹھیک ہے تو گو کہ اب صحیح اور غلط کا فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے میں تو یہاں پر صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ رول ان کا موجود رہا اور رول موجود ان کا کب سے رہا سیونٹین ایٹین نائن کے بعد سے ٹھیک ہے خاص کر کے اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ایٹین نائنٹین سیونٹین نائن کے بعد سے جو ہے ان کا رول بہت زیادہ جب سوئیت یونین جو ہے وہ افغانستان کے اندر داخل ہوا تو پاکستان کا رول بہت اہم رہا اب بھی پاکستان کا رول بہت اہم ہے کیوں اس لیے کہ دنیا یہ بانتی ہے کہ جو طالبان ہیں وہ کسی بھی صورت نہیں جیت سکتے تھے اگر انہیں پاکستان کی سپورٹ حاصل نہ ہوتی اس لیے اب ایک طرح سے افغانستان کے اندر بھی جو ہے وہ پرو پاکستانی گورنمنٹ ہی ہے وہاں پہ تو فیوچر میں جو ہے وہ پاکستان کا جو سٹینڈ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹن ہے اور پاکستان یہ وائد ملک ہے جو کہ ایک رول پلے کر سکتا ہے افغانستان کے اندر جو ہے وہ ایک بہتر مستقبل کے لیے ایک بہتر فیوچر کے لیے گو کہ جیسا کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ کے طالبان بھی چینج ہیں انہوں نے سکول بھی کھلے رکھے ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ ملک سے باہر بھی نہ جائیں لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ جو ہیں جن کو یہ خوف ہے کہ ان کے جو لبرلزم ہے جو ان کی آزادی ہے وہ ختم ہوگی تو وہ یہاں سے بھاگ کے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ دنیا کے مختلف حصوں میں شفٹ ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان بہت امپورٹن پلئر رہا ہے اور مزید امپورٹن پلئر رہے گا اور ابھی اس کا رول جو ہے وہ مزید آگے بڑھے گا کیونکہ جو دو ہزار ایک سے جو ایرہ سٹارٹ ہوا تھا دو ہزار اکیس تک کا خاص کر کے تو یہ جو حامد کرزئی ہیں یہ اشتف گنی ہیں انہوں نے سب سے زیادہ کس کو سپورٹ کیا انڈیا کو سپورٹ کیا کہ انڈیا نے یہاں پہ بہت بڑی انویسمنٹ کی تھی افغانستان کے اندر اب وہ انویسمنٹ جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ مشکل میں آ چکی ہے کیونکہ اب انڈیا بھی یہاں سے واپس جا چکا افغانستان سے طالبان جو ہے اب وہ انڈیا کو بھی یہاں پہ جو ہے وہ آپریٹ نہیں کرنے دے رہے تو ظاہری بات ہے اب انڈیا بھی ایسے میں پروپیگنڈا جو ہے اس کا بھی ہے کہ بھئی آئیس آئی جو ہے رول پلے کر رہی ہے تو اب دیکھ لیں آپ کہ آپ خود ہی فیصلہ کریں آئیس آئی کا رول پوزیٹیو ہے نیگٹیو ہے وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ میں جو ہے اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتا لیکن ویڈیو کو یہاں پہ کافی زیادہ لنتی ہو گئی ہے اور سٹاپ کرتے ہیں تو یہ تھی جی افغانستان کی ہسٹری افغانستان کے بننے کے بعد سے ٹھیک ہے جو افغانستان اسٹیبلش ہوا احمد شیابدالی کے بعد سے اور آئی دوہزار اکیس طالبان کا جو افغانستان ہے اس تک کی ٹھیک ہے اور اتنی بڑی ویڈیو ہے آبیسلی بہت سی مسٹیکس بھی ہوتی ہیں آپ فیڈبیک کے لیے ضرور جو ہے پوزیٹیو فیڈبیک کے لیے پوزیٹیو انداز میں جو کومنٹ سیکشن ہے وہاں پہ جو ہے وہ منچن کر سکتے ہیں اور اٹھ تی انڈ شکریہ